ہمارے پاس نمبر 13 اچھا دی اینیملز اور پیٹس اور سرفیس پیکیج جو ہیں یہ کیا ہو شکتا ہے تو جن لوگ کے گھر میں پیٹس ہیں جن لوگ نے بلیاں کتے یا کچھ اور توتے وغیرہ موریاں بطخیں وغیرہ پال کے رکھی ہیں تو کیا وہاں سے اس طرح کی ڈیزیز ان کے ثرو آ سکتی ہے ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو the risk of catching covid-19 from the fees or infected person appear to be low والا initial investigation جو سجیست کہتی کہ وارث میں present in fees in some cases spread through this route is not a main feature of the outbreak تو WHO کا جو ہے اسے کاری ہے اس کے اوپر کام کیا رہی ہے ریسرچ کیا رہی ہے کہ کیا اس کے ثرو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو وہ لوگ جو بھی فائنڈنگز آئیں گی وہ اس کو جلد سے جلد اپڈیٹ کر دیں گے ہم پبلک کے ساتھ جن کے پاس pets ہیں تو پھر بھی وہ precautions لیں اور اس کے ساتھ کریں can humans become infected with the covid-19 from animal source تو coronavirus جو ہیں وہ largely family of viruses ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ کاملی ان animals میں بھی ہوتا ہے اور humans میں بھی ہے تو کینیلی جو ہے people get infected with these viruses which may then spread to other people for example SARS ہو گیا COV ہو گیا was associated with the seaweed cuit cats MERS تھا مطلب یہ پہلے چیزیں camels وغیرہ سے بھیلیوں سے یہ چیزیں پھیلتی رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ یہ confirm نہیں ہے کہ کیا اب یہ coronavirus جو covid-19 ہے یہ آپ کے pets کے ثروہ پھیل رہا ہے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ انیمال مارکٹ میں جاتے ہیں یا بلکہ آپ لوگ ڈاؤن ہے چل رہا ہے جنگوں پہ curfew چل رہا ہے اگر آپ ان کی فوڈ سیفٹی کا بھی حیال کریں اور اس کے علاوہ ان کی جو دودھ ہیں ان کا جو میٹ وغیرہ ہیں جو بھی آپ کو روح چیزیں دے رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اپنی پریکوشن کے ساتھ اپنے آنیمل کی بھی پریکوشن کریں تاکہ آپ ان سے محفوظ رہے ہیں وہ بھی آپ سے محفوظ رہے ہیں ان کو باہر یا کسی ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے انوارمنٹ میں ناچھ ہو رہے ہیں جہاں پہ کرونا وارث یا کووڈ نائنٹین آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پھیلا ہوا ہے تو جو اس میں جو کووڈ نائنٹین ہے یہ پریکوشن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں کوئی پروف نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا but the thing is that کہ آپ کو خود کے ساتھ خود کوئی صفائی رکھنے کے ساتھ اپنے پیٹس کی بھی صفائی رکھیں تاکہ آپ خود بھی بچیں can i catch covid-19 from surface or packages how long does the virus survive on surface کتنی دیر تک virus surface پہ رہ سکتا ہے it is not certain how long the virus that caused covid-19 survives on surface اس میں بھی certain point نہیں ہے کوئی اندازہ نہیں ہے اس طرح سے کوئی actual نہیں پتا لیکن اندازہ ہی کہا جا سکتا ہے that it seems to behave like other corona viruses اور studies کے مطابق یہ ہے کہ corona virus جو ہے وہ starting کے اوپر جو information ہے corona virus کی persist on surface for a few hours اور up to several days کچھ گھنٹے بھی رہ سکتا ہے اور اس سے زیادہ دنوں کے لیے رہ سکتا ہے اور یہ very under different conditions میں ہیں type of surface, temperature or humidity of the environment کے اوپر depend کرتا ہے کہ کون سی چیز کہاں جیسے بھی سننے میں آیا تھا کہ if you think a surface may be infected clean آپ सیمپل disinfect iki سیمپل کل کل صاف کر ہر چیز کے ہینڈل ہیں آپ ان سے اس کو کر سکتے ہیں اپنی علماریوں کو ہر جو چیز جو چھوئی جا سکتی ہے آپ اس کو اس محلول کے ساتھ دھو سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی is it safe to receive a package from any area اور جو has been reported ہو ہاں جی کر سکتے ہیں the likelihood of an infected person جو ہے contemning ہے commercial goods is low and risk of catching the virus cause اور اس کے علاوہ move بھی کر سکتے ہیں travel and exposed to different conditions and temperatures as low اس کے علاوہ نمبر 15 پہ چک کرتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے پاس اچھا یہ کہتے ہیں کہ what can i do to protect myself and prevent the spread of disease ہمیں کیا اسے protection کرنے چاہیے اپنی اور اس بیماری سے کیسے بچنا چاہیے تو protection measures for everyone کیا ہیں stay aware of the latest information رہیں coronavirus کی جو بھی WHO کی ترہو یہاں یہاں آپ کی websites کے ترہو یہاں آپ کی public health authority کے ترہو مختلف ملکوں میں مختلف رائے بھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پر کام بھی ہو رہا ہے تو اپ ڈیٹس رہے ہیں آپ اپنے ساتھ رکھیں اور چیک کرتے رہیں اور you can reduce your chances of being infected اور spreading coronavirus by taking some simple precautions لائک آپ ریگولرلی جو ہیں اور تھوڑا ہلی کلین کریں اپنے ہاتھوں کو الکوالک آپ کو sanitizers مل جاتے ہیں الکوالک پیڈز اگر مل جاتے ہیں یا جو ابھی آپ کو چیز ملتی ہے 20 seconds کے لئے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں اور کیوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے اس لیے ہے کہ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں سابون کے ساتھ اور پانی کے ساتھ اور اگر اس میں تھوڑا الکوالک بیسٹ ہینڈ راب ہوگا تو وہ آپ کے وائرس اس کو کل کرنے میں آپ کو کمفرٹ زون دیتا ہے اور وائرس اس سے کل ہونا شروع ہوتے ہیں کیونکہ being a muslim تو ہماری کمیونٹی کے اندر الکوالک چیزیں ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں ہم لوگ نونہ الکوالک کرتے ہیں but for the reason these days کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں الکوالک چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا جتنا زیادہ الکوال ہوگا 60% اگر کرونا وائرس ہو تو بہت بہتر ہے وہ بہت بہتر رہے گا ہم سب کے لئے اس کے علاوہ maintain کریں at least one meter اور three feet distance between yourself and anyone جو گھر میں خانسی کر رہا ہے یا چھینکیں مار رہا ہے جس کو فلو ہو گیا ہے یا بخار ہو گیا ہے تو ان کو اپنے سے دور رکھیں تھوڑا اس طرح کیوں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی خانسی کرتا ہے چھینکیں مارتا ہے تو وہ جو اپنے کھانسی اور چھینکوں کے ثروں جو سپری کر رہا ہے وہ مو سے چھوٹے گیرنے ہیں وہ جو تھوکیں گھر رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ چھوٹی آپ کے مو سے آپ کے ناکھ سے وہ وائرس کنٹین کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر سے جرمز ہی نکلتے ہیں لیکن آج دن ایسا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کرونا کے جرمز ہیں یا آپ کو سنیزنگ یا کوفنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اپنے آنکھوں کو اپنے ناکھوں کو اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے تو آپ بھول گئے عادت ہوتی ہے اپنے مو کو ہاتھ لگانے کی مو میں انگلی رکھنے کی ہم لوگ پورتے ہیں تو آپ اس طرح کی کاموں سے دور رہیں اس کے علاوہ رسپائٹری آپ کو ایک سسٹرم ہوجاتھ ہوجاتا ہے ساف سانس نائن ٹی نائن اٹی فائی ماسک ہوجاتے ہیں کیونکہ اس میں ائر فلٹر لگا ہوتا ہے جس میں آپ جب سانس لیتے ہیں اس ماسک میں تو وہ آپ کو فلٹر کر کے ائر دیتا ہے اور جب آپ کو کوئی بھی خانسی چھینک آ رہی ہے تو پلیز آپ لوگ ٹیشو پیپرز یا رمال وغیر اپنا استعمال کریں تاکہ دوسرے بسکیں اس کے علاوہ گھروں میں رہیں اور حضرت امام علیہ السلام کے مطابق ان کی ایکوٹیشن ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ایک بار کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ایک ایسی وبا پھیلے گی کہ آپ لوگوں کا گھر رہنا ہی آپ کو بچائے گا تو داتیز وائے آئیے وہی ٹائم ہے ان کی بات پوری ہو رہی ہے تو آپ لوگ گھروں پہ رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور نیشنل لوکل اتھارٹیز جو ہیں وہ لائک ڈیٹ انفرمیشن سیچویشن کے مطابق ایریا کے مطابق لے رہی ہیں ہماری گورنمنٹ وی سی طرح سے پرائم نائس ٹرائم ران ہان اور ہمارا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور میری بہین ہود ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں ہے تو آئی ایم ویری آویر آف دائٹ کیا چل رہا ہے اور ڈاکٹرز کے تھوڑ بھی پتہ چل رہا ہے تو آپ لوگ ان چیزوں کو اپ ڈیٹ رکھیں خود بھی اس طرح سے اپ ڈیٹ ڈیٹ لیٹس کرونا وائرس کی جو ہے وہ رکھنی چاہیے ہمیں سٹیز و لوکل ایریاز کے لیے کہ یہ کہاں پہ پھیل رہا ہے کہاں پہ زیادہ نہیں پھیل رہا اور آوائیڈ کریں ٹرائیولنگ پلیسی سے اور جو بھی آپ کے گھر میں بڑے لوگ ہیں یا ٹیوبیٹک یا پیشنٹ یا لنگس ڈیسیز کے یا انزدما پیشنٹ ہیں آپ پلیز کیپ دیم اید دیم ہوم کیونکہ ان کو باہر جانا بہت زیادہ ڈیٹرز اس لیے ہے کہ وہ ایمیون سسٹم ان کا ویک ہے سو دارٹیز وائی وہ بہت تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سو نمبر سکسٹین پہ کہتے ہیں کہ what should I do if I have visited an area where covid virus is spreading ہم نے اگر کوئی ایسا کر لیا ہے area visit جہاں پہ یہ پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس تو اگر آپ نے ریسنٹلی چودہ دنوں میں کیا ہے تو گائیڈنس آوٹلائن جو ہے کسٹون 15 میں دین تھیں وہ ساری آپ فولو کریں تو what should I do if I have visited area کو اس طرح سے آپ نے کر لیا چودہ دنوں کے پچھلے چودہ دنوں کے اندر اندر کیا ہے تو جو نمبر 15 پہ آپ کو precautions بتائی ہیں please آپ وہ سب کچھ کریں اور باقی جو ہیں اپنے آپ کو self isolate کر لیں گھر پہ رہیں اگر آپ زیادہ بیمار ہونا فیل کر رہے ہیں اور آپ کو اس temperature آپ کا بھڑنا شروع ہو رہا ہے تو آپ اپنے جو ہے local doctors جو ہیں آپ کے جو health departments ہیں جو help line ہے کرونا وائرس کی وہاں پہ آپ call کریں وہ ہے 1190 فور پاکستان تو 1190 پہ آپ call کریں تو آپ کو instantly جو ہے آپ کو لے جائیں گے کیا آپ کے تیسٹ پہ غیرہ کروائیں گے گر آپ پوزیٹیو پہ آئیں گے تو وہ آپ کو آئیزولیشن ورڈ میں لے جائیں گے اگر آپ نے ایک نیگریٹیو ہو تو آپ کو واپس گھر لے جائیں گے بات آپ کو تھوڑے دن آپ کو اندر اندر لے جائیں گے رکھنا پڑے گا اور کیوں آپ کو وائیٹ کرنا چاہیے کانٹیکٹ دوسروں کے ساتھ نہیں وزیٹ کرنا چاہیے وزیٹ to medical facilities will allow these facilities to operate more effective اگر آپ کے ساتھ میں جلدی شیئر کروں گی ایک ویب پیج ایک ویب اپلیکیشن ہے جو آپ کو اس میں دے گی کنسلٹنٹ ٹیم ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی وہاں پہ questions ہیں آپ کو کوئی بھی فالاو کریں تو وہاں پہ at the end آپ کو پتا چل دے گا کنکلویون میں کہ آپ کو ہے سمٹمز وہ پوزیٹیو یا ناگٹیو ہیں اس کے علاوہ why calling in advance will allow your health care provide to quickly direct تو وہ اس میں یہی ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ quickly اور directly health facilities کو help out کر لیں گے اور ان کو active کر لیں گے تو آپ کے لئے دوسروں کے لئے بہتر ہے اس کے علاوہ جی number 17 پہ چلتے ہیں number 17 پہ WHO کہہ رہا ہے کہ what are the treatment options for corona virus including drugs, vaccine and therapies کیونکہ بہت بہت common question ہے کہ corona virus کی کوئی vaccines ہیں کوئی drug ہے کوئی medicines ہیں کوئی therapies ہیں جسے ہم لوگ یا کوئی antibiotics ہیں جسے ہم لوگ اس کو پر کیور کر سکتے ہیں یہ کیوری بل ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے تو ریسنڈی ابھی جو WHO کہہ رہا ہے کہ are antibiotics effective in preventing or treating covid virus corona virus 19 تو ایسی کوئی antibiotic نہیں ہے جو اس کے against آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں نہ ہی یہ available ہے اور only work on bacterial infections پہ آپ کر سکتے ہیں اور کرونا وائرس جو ہے یہ کوس کرتا ہے وائرس so antibiotics do not work تو antibiotics آپ کے immune system کو weak کرتی ہیں یہ تھوڑا جسے کہتے ہیں تھوڑا آپ کو صلاح دیتی ہیں کچھ اس طرح سے وہ آپ کو کرتا ہے تو یہ treatment آپ نہ لیں بہت زیادہ سننے میں تھا پاراسیٹمول اور اس طرح کی دو چار جو medicine the brufین کی اس کی وجہ سے immune system لوگوں کے جب ویک ہو شروع تو کرونا وائرس نے زیادہ attack کیا تھا تو آپ اس طرح کی کوئی بھی antibiotic without doctor concern نہ استعمال کریں تو medicine and therapies prevent prevent کر سکتی ہیں یا curable ہیں for the corona virus کچھ اس میں کہہ رہے ہیں کہ western traditional home remedies provide comfort and alleviate symptoms کو کوئی ابھی تک ثبوت نہیں ہے کہ current medicines prevent کر سکھیں یا disease کو cure کر سکھیں ابھی WHO کے according کوئی بھی not recommended ہے کوئی self medication ہے اس کی تو آپ لوگ پلیز اس سے avoid کریں self medication کرنے سے اور اس کے علاوہ جبکہ there are several ongoing clinical trials ہیں اس میں include ہوتا ہے both western and traditional medicines so WHO will continue کرے گا اور اس میں ہمیں update کرے گا اس کی vaccine کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کوئی vaccine ابھی تک تیار نہیں کرونا وائرس کے لیے نہیں ہے ready تو possible vaccines جو تھیں وہ and some specific drug treatments are under investigation ہیں انشاءاللہ اللہ کریں کہ کوئی vaccine اللہ تعال کر دیں اور ہمارے اوپر سے یہ زاب ٹال دیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور بہنس effective way to protect yourself and other against covid virus are to frequently clean your hands cover your cough with the bends of elbow tissue maintain distance of 3 meter 1 meter or 3 feet or stay at home